آج میں آپ کے سامنے ہلوہ پوری سیریز کا پارٹ فور لے کے حاضر ہوں اور پارٹ فور کے ساتھ ہی آج ہلوہ پوری سیریز کمپلیٹ ہو گئی ہے اور پارٹ فور میں میں نے بنائی ہے ہلوہ پوری اور پیاز کسلا اسلام علیکم ایفریون میں ہوں آسیہ علی اور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے یوٹیوب چینل علمائدہ کچن میں ہلوہ پوری سیریز پارٹ فور میں آج میں بنانے جا رہی ہوں پوری اور پیاز کسلا پوری آج بننے جا رہی ہے بہت ہی سوفٹ اور کرکری سی آپ اپنی مرضی کے مطابق جتنا تلو گے اتنی ہی یہ سوفٹ ہوگی اور جتنا زیادہ تلو گے اتنی ہی یہ کرکری ہوگی تو آئیے چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف جس میں پوری بننے جا رہی ہے اور پیاز کا سلات بننے جا رہا ہے پیاز کا سلات تو بہت ایزی ہے دو منٹ میں بن جائے گا تو آئیے دیکھتے ہیں اب پوری کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے اور کتنی کونٹیٹی میں چاہیے پوری کے لیے سب سے پہلے جو چیز چاہیے وہ ہے میدہ میدہ یہاں پر میں لے رہی ہوں دو پیالی اور آئیل چاہیے حسبے ضرورت تو آٹا آپ نے لینا ہے ایک پیالی دو پیالی میدے کے اندر ایک پیالی آٹا جائے گا اور نمک لینا ہے ون ٹیبل سپون تو آئیے چلتے ہیں آج کی پوری کی ریسپی کی طرف اور دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتی ہے سب سے پہلے یہاں پر ایک باول لے لیں گے اور اس باول میں میدہ ڈال دیں گے میدہ ڈالنے کے بعد آٹا ڈال دیں گے اور آٹا ڈالنے کے بعد اس میں نمک ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہاتھ سے اچھے سے مکس کر لیں گے ہاتھ سے میدے آٹے اور نمک کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد حسبے ضرورت پانی دینا ہے اور پانی ڈال دینا ہے اور ہاتھ کے ساتھ اس آٹے کو گوند لینا ہے دیکھیں پوریوں کے لیے آٹا بھی یہاں پہ گوند چکا ہے اب آٹے کے اوپر آئل لگا لیں گے تاکہ آٹا خوشک نہ ہو آئل لگا دیا ہے اب اس کو دس سے پندرہ منٹ ریس لیں گے اور پھر اس کے پیڑے بنا لیں گے پوری کے لیے پیڑے تیار ہو چکے ہیں اور اب میں ان پر آپ کے سامنے آئل لگا دوں گی آئل لگانا بہت ضروری ہے ورنہ جو پیڑے بنائے ہیں یہ خوشک ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے اور آئل لگانے کے بعد ایک کام آپ نے اور کرنا ہے کوئی بھی رومال لے کے یا کپڑا لے کے جو ایکسٹرا ہوا آپ کے کچن میں اسے گیلا کرنا ہے اور ان پیڑوں کو ڈھاپ دینا ہے یہ دیکھیں میرے پاس اس طرح کا کپڑا تھا تو میں نے اس کو بھگو کے پیڑوں کے اوپر ڈال دیا ہے تاکہ پیڑے خوشک نہ ہو اور سوفٹ ہی رہیں اگر آپ کے پاس میدہ نہیں ہے تو آئٹا بھی ڈسٹ کر سکتے ہیں اور پوری کو بیل لینا ہے اور پوری کو اچھے سے بیل لینا ہے گول گول آپ جس سائز میں بھی رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں پوری کو بیل لیا ہے اب یہ تلنے کے لیے بلکل ریڈی ہے اب آپ نے یہ چیز بھی نوٹ کرنی ہے کہ میں پوری کو پین میں کیسے ڈالتی ہوں اب میں پوری کی سائٹ چینج کر لوں گی زیادہ دیر آپ نے ایک سائٹ سے اس کو نہیں کرنا ورنہ یہ کڑک ہو جائے گی اور زیادہ براون ہو جائے گی اسی طریقے سے میں ساری پوریاں بنا لوں گی اور آپ نے بھی ایسے ہی بنا لینی ہے دیکھیں کتنی زبردست پھولی ہے پوری یہاں پر پوری بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور پوری طرح فرائے ہو چکی ہے اب اس کو نکال لیں گے آج کی ہماری ریسپی پوری تیار ہو چکی ہے اور آئیے پیاز کا سلات تیار کر لیتے ہیں ہلوہ پوری کے ساتھ پیاز بہت ہی مزا دیتے ہیں اور جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں بہت ہی زبردست ہے بہت ہی مزا دے گا انشاءاللہ آپ کو ہلوہ پوری کے ساتھ یہ دیکھیں میں نے پیازوں کو کٹ لیا ہے کچھ کو راؤنڈ شیپ میں کٹ لیا ہے اور کچھ کو ویسے ہی سلائس میں کٹ لیا ہے سیدھا سیدھا اور اب لے لیں گے پانی لے لیں گے اور پانی کو ڈال دیں گے تاکہ اس میں پیاز اچھے سے ڈپ ہو جائے اور پانی ڈالنے کے بعد آپ نے لینا ہے سرکا ٹو ٹیبل سپون اور سرکا ڈال دیں گے اس میں سرکا ڈالنے کے بعد آپ نے سرکی کو مکس کر دینا ہے پانی میں اور آپ اس کو آدھا گھنٹا چھوڑ دیں ایک گھنٹا چھوڑ دیں اوورنائٹ چھوڑ دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت ہی زبردست ذائقہ دیں گے جب آپ اس کو ہلوہ پوری کے ساتھ کھائیں گے بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے پیازوں اور سرکے کی بہت ہی زبردست تو آج کی ہماری ریسپی ہلوہ پوری ریڈی ہو چکی ہے اپنے تمام لوازمات کے ساتھ یقین کریں یہ سب چیزیں اگر آپ گھر میں بنائیں گے تو بہت ہی ٹیسٹ ملے گا کسی جگہ پہ یہ تمام چیزیں نہیں ملتی صرف ہلوہ ملتا ہے پوری مل جاتی ہے اور ساتھ میں چنیں مل جاتے ہیں اور اچار آلو کی بھجیا اور پیاز کا جو ہے سیلٹ وہ نہیں ملتا تو یہ سب چیزیں میں آپ سے اس لیے شیئر کیا ہے کہ میں گھر میں اسی طرح ہلوہ پوری بناتی ہوں اور جب بھی بناتی ہوں بہت زبردست بنتی ہے ایک ایک چیز آپ کے سامنے ہے دیکھیں کتنی ساف ستری ہے اگر باہر سے لینے جائیں تو وہاں تو جا کے شاپ پہ دل کو کچھ ہونے لگتا ہے اور یہ دیکھیں پوری دیکھیں یہ زبردست بنی ہے سوفٹ بھی ہے کڑک بھی ہے مزے مزے والی اگر آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر کرنا مت بھولیے گا اور لائک بھی کیجئے گا کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو آل پہ کرنا مت بھولیں اگر آپ آل پہ کریں گے بیل آئیکن کو تو میری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچیں گے اور ایسی آپ میری تمام ریسپیز دیکھ سکو گے اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں ٹیک کیئر اور اللہ حافظ